مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ مالک میں معصومین کے پرمسرر ضبور کے محبت کر اس جشن کے بنیاد رسہ افانیان ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین مومنین اور مومنات نے جن کی جو صاحب فراش ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہایا دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کی انساءات کو توصل بناتے ہوئے دعا فرمایے گا کہ مالک ان مومنین اور مومنات کو بیمار کربلا کی بے وقت بیماری کے واسطے اور جناب فاطمہ صغرہ کی بے وقت بیماری کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و آجلاتا فرما مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی آپ جب یہاں تشریف لاتے ہیں با خدا ہم بھولے نہیں سماتے کیونکہ با خدا با خدا یہ کوئی آپ کے موں پہ تاریف نہیں ہے میر حسن بھائی بھی پڑھ کے گئے بڑے بھائیوں ان کا مقام بڑا ہے لیکن با خدا علی پروالے جو ان کے احساسات میں ہم کی ترجمانی کر رہو ہیں آپ کہ آپ جب تشریف کا درجہ فرماتے ہیں علی بچٹھا میں تو وہ اپنی ان نگاہوں کو آج کے راستے میں پرشرا کی ہوئے تھے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ معصومین کے صدقے میں خصوصاً وارث ممبر سلونی کے ندف کے صدقے میں مالک میرے اس بھائی کی زبان میں تاثیر مزید آئے گا مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی باٹن کی خود خدا سے بھی تعلی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی باٹن کی خود خدا سے بھی تعلی نہ جائے گی تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سبھالی نہ جائے گی اتنی خوشی ملے گی سبھالی نہ جائے گی درود پڑیئے محمد و آل محمد کی دار پر دو اشار صرف کیونکہ میں سب تائم اپنے بھائی کو دینا چاہوں گا بہت سارے ان کی پیشتانی کے لیے میرے ذہن میں اشار ہیں لیکن صرف امروانی حسین کے دو اشار اور ایک استغاثہ بارگاہِ ولی ایسر میں ایک درود پڑیئے محمد و آل محمد کی اور یہ بھی اعلان پر انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتامی جو ہے مقام پہ آپ سے مغاتب ہوں گے شیرِ خدا کا شیر جو سویا فراد پر کمربانی حاشم رئیس الشجاان وارثِ پردہِ زینب کردگارِ وفا شیرِ خدا کا شیر جو سویا فراد پر اس کے عدم کا سایا ہے کل کائنات پر پنجے کی پانچ انگلیاں پنجے کی پانچ انگلیاں دیتی ہیں یہ خبر خود پنجے دن کا ہاتھ ہے غازی کے ہاتھ اور ایک استغاثہ اپنے پیارے بھائی انتہائی پیارے بھائی جتنا خوبصیرت اتنا ہی خوبصورت جتنا خوبصورت کلام کا وہ انتخاب کرنا جانتا ہے آزم یوسفِ زہرام امامِ محمدِ مہدی عجلاللہ تعالی فرجہو شریف روحی وَعَرْبَاهُ لَا لَهُ فِدَا کے حضور ایک استغاثہ کریں گے آپ نے آمین کہنا ہے کہ مہدی بھی تیرا نام ہے ابھی زہور سرکار کا کچھ دن کے بعد ہے لیکن یہ چشن کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے پچھلے چشن زہور کا بھی اور آنے والے معصومین کے زہور سے بھی ہم نے آپس میں مربوط کر دیا ہے کہ مہدی بھی تیرا نام ہے اے پاروے امام مہدی بھی تیرا مہدی بھی تیرا نام ہے اے پاروے امام جدوہ بھی تیرا آم ہے اے پاروے امام اور دنیا تری غلام ہے اے پاروے امام اور چھوٹا سا تجھ سے کام ہے چھوٹا سا تجھ سے کام ہے اے پاروے امام رسوائیاں چاہاں ہوں رسوائیاں چاہاں ہوں وہ بستی اجاڑ دے ہر دشمن حسین کا چہرہ دینا بلا کسی تاخیر بلا بس کسی بسل کے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں منقبت کی دنیا کا نیر تابع جناب فرحان علی بارس لیکن اس سے پہلے ان کی پذیرائی میں آپ نے اس امام بارگاہ سعادت باستیان کو آپ نے خم غدیر کا میدان کا نقشہ پیش کرنا ہے علی اسمِ الٰہی ہے علی کی پادشاہی ہے ہر ایک میزان میں طولہ زبان کے ساتھ دل مہارا علی بار علی بار علی بار جنابِ فرحان علی بار اللہ علی بار اللہ علیہ وسلم 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 پر پڑھنا ہے جس جس جو جو اس ایمان میں کی سکیتے میں اس خواہش میں شامل ہے وہ خواہش کیا ہے کہ خاش میں دوری پیمبر بھی اٹھایا جاتا سکیتے میں کہا ہے کہ مانسوین علیہ السلام پر پاتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں تم اس دنیا میں بولو ہمارا وعدہ ہے ہشر میں ہم تمہارے لئے بولیں گے خاموش بت رہی گا انفریات میں بات سمجھنا ہے تو بولنا ضرور ہے کاش میں دارے پیمبر میں اٹھایا جاتا وَخُدَا قَدِمُہِ سَرْكَارِ کے پایا جاتا کاش میں دارے پیمبر میں سب نے ملکر باماں سے بنا بولنا ہے صرف میں نے نہیں ہے آپ سب نے بولنا ہے ہاتھ بلند کرو کس کی یہ خواہش ہے میں رزاج بن کر آخری آدمی تک کاش میں دارے پیمبر میں اٹھایا جاتا ہاتھ صرف موشن بلند کرے گا جو چاہتا ہے رسولِ خدا کی زیارت بجاتے اس دور میں صرف موشن رات اٹھائے گا جس کو شوق نہیں ہے وہ بے شک ہاتھ نہ اٹھائے ہاتھ سے بوڑھائیں یہ سچا ہاشی کے رسول ہے کاش میں دارے پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزبات میں شامل ہوتا کاش میں دارے پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دارے پیمبر میں اٹھایا جاتا کبھی دکی سے امیر راہ بدلی تا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا کاش میں دارے پیمبر میں اٹھایا جاتا یہ بہت 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 مانگوزارش ہے ان تظارنیاں کے ان لوگوں سے جو دروازے کے پاس کھڑے ہیں میں اس طرح ہاتھ باندھ کے بڑے عدد کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب کسی مومن کو اندر پھیلانتے ہوئے آنے مت درچے گئے جیسے ہمارے بہارے آکر رہیں یہ بیردبی ہوتی ہے کہ میں دارے پیمبر کی تو جہاں کھڑے کھڑے کے جگہ نہیں آئے مومنی کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے پہلانتے ہوئے آرہے ہیں آپ یہ طریقہ نہیں بیٹا ہے میری بات طور آمد ماننا آئین نہ خیال رکھنا کہ میں پھر میں آنے کیا عذاب کیا ہوتا ہے برائے بہبانی قرام شریک رہیے کاشم دار پیام پر میں اٹھایا جاتا تو خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو خاک مدینہ میں ملایا کاشم دار پیام پر میں اٹھایا جاتا تو جب میں خاک ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ ملتی ملتی سب لوگ مجھے مٹی سکھ گارہ کرتے پھر مجھے مسجد تبوی میں لگایا کاشم دار پیام پر میں اٹھایا جاتا 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 جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا تبوی میں پر میں اٹھایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ آج کی شک کے حوالے سے دیارہ شہبان کی شب ہے اور شہر رضا جیفر علیہ السلام کا قبول ہے تو آج کی شک کے حوالے سے ایک کلام اس کے بعد جتا میرے حکم میرے حکم پیش کرنے وہ میرے مال اور انواں پر تو میرے بھائی نہیں مولا کی پوچھتا دکھنی ہے مالک سب کی بھائی قبول فرمائے پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات اکبر نے اور بھی اس سے اب جگ مگا دیا آپ ریاض کی تکہ کڑا کرنا جملوں کا پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات اکبر نے اور بھی اس سے اب جگ مگا دیا ارے خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت اکبر کو اہل جان کے حاکم بڑا کائنات یہ کلام جو میں پڑھتے رہا ہوں احمد قرم صاحب سے بڑھا دکھا گیا جو اگر آپ صاحب نے کلم بن کیا سماس کی جگہ سنا ہے گیارنی شابان کو مدینے میں وہ عرش والے زمیں پر اتر کے دیکھتے ہیں کہ رسول کرتے ہیں آگن میں شکر کا سجدہ حسین گود ملے کر پسر کو دیکھتے ہیں حسین گود ملے کر پسر کو دیکھتے ہیں سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں مکی ادھر کے نظارے دھرکے دیکھتے ہیں مکی ادھر کے نظارے دھرکے دیکھتے ہیں مکی ادھر کے نظارے دھرکے دیکھتے ہیں سنا ہے سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ کمان سا ہے سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ کمان سا ہے سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں لیکن یہاں ہاں کچھ بڑھو دیکھا تو سنا ہے آج تو سختے میں خود بلے خواہے کہ سنا ہے آج تو سختے میں خود بلے خواہے کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں ابھی میری طرح دیکھتے ہیں شاید میں اس کے آئے گی شاید سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدھوش سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدھوش سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدھوش فرشتے اپنے پرو کو قطر کے دیکھتے ہیں اور یہ شیر مجھے زاعتی دواد کے پسند ہوئے مجھے دعا چاہوں گا ہاں ہمارے بڑے ہیں اور جتنے بذر پیٹے ہیں سب سے دعا چاہوں گا جتنے جوان ہوگا سمجھ کے محرمت کے ساتھ بول لیے خدا کی قسم زندگی بھر دعا دے کر آوں گا میرا زاعتی پسندید شیر ہے سنا ہے آج سنا ہے سنا ہے آج بہت خوش ہے بہت خوش ہے فاطمہ زہرہ سنا ہے آج بہت خوش ہے بہت خوش ہے فاطمہ زہرہ کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھ اب سنگا سارے ہر سنگی کے پجاری بیٹھے ہو کہ جو حسن نے جو حسن کائنات کا سب سے حظیم حسن تھا اور وہ حسن تھا سارا سمیٹھ کر رسول خدا کی شکل میں دانے کے شکل کر دیا اور وہی شبیح حسین کے بیٹے کی سنا ہے حسن کا مابود دل میں ہے مزہر سنا ہے حسن کا مابود دل میں ہے مزہر سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں سلام اللہ 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 موسیقی موسیقی ہر آلہ نصب بولے گا تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کم بولے گا علی کے نام پہ ہر آلہ نصب بولے گا تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کم بولے گا ارے نوارا ہیتر کا لگا شجرے پر اکھنی کے لیے چو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ آگو ہر آلہ نصب بولے گا یا علی ہر آلہ نصب بولے گا 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 دروس پڑھی گا محمد بولے گا ہر آلہ نصب بولے گا بلال کاجم سام کے چند شین اشارتی کرو بری بھائی اسی خاموشی کو توڑنے کے لیے ساتھ آپ کا احسان ہے کہ آپ کو آنے زکر حیدر زکر حیدر سب ہی چہروں کو نشان دیتا ہے بلال کاجم سام بہت اچھے شائر ہیں جس میں آنکھے داکھر بھی ہیں وہ جو پڑھتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا لیکن شیر مجھے پسندے آپ کے درمیان پڑھ سکوں گی شاید اس انداز سے پڑھ سکوں گے حق ادا ہو جائے زکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے زکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے زکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے تو اپنے جو خاموش بیٹھے روز تک اپنے لگ سنگے دھرے شاہ پر ملتے رہیے اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو دونگے کو زبان ہے سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو کنگے کو زبان دیتا ہے حضر بھائی یہ قطع بن دو شیر ہے مولا سہید سجاد کی آزا خودبے کو زبانے کے لیے جب یزیم تھے ہر طرف سے آزانے کے اہلوائی کیا سہید سجاد مولا کی آواز بھجائے ان آزانوں کی غون میں کئی آزانی یزید نے دلوایی دلوای کیوں تھی سبات کیجے گا یا مولا سجاد باب اعزمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن عزان میں بھی اس کا سکتے calidad tabara ہے باب اعزمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن باب اعزمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن تیرا دشمن بھی تیرے حق میں معاہ دیتا ہے بابِ عزمت میں سونا گئے مسئلے بابِ عزمت میں تمہیں خوراہ حسین کا باسطہ ہے سمجھ کر گوڑنا اور گوڑنا کے بعد سمجھوا جائے تو بابِ عزمت میں کیا مالا صحیح میں سجاد بابِ عزمت میں دی رہی ہے قریبِ روشن تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے ارے بوکلا حق تیرے خدبوں کے سبب تھی سجاد ورنہ کافر بھی کبھی حکمِ آزاد موسیقا 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 ایسی طرح ہے کہ شہر دل بیٹی جب شام کے وازار اور دروار میں آئی ہے لہجہِ علی میں بی بی نے جو خطبہ دیا اس خطبے کا حملہ پیش کر رہا یہ انگلان ہے اس طرح بی بی کے خطبے کا بی بی مخاطب ہوتی ہے کہتے ہیں حق نبی کی مدحہ سرائی کے واسطے حق نبی کی مدحہ سرائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہم ملک شام چڑھائی کے واسطے آئی ہم ملک شام چڑھائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہم ملک شام چڑھائی کے واسطے تو بی بی کہتے ہیں تنہا نہ جانیوں تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے ملائے ہیں نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں ستنا توجہ میں کہا کبھی کہتے ہیں اے شامیوں تمہارے دل کس کا درسیا خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دی پنا ارے آیا تے محبگمات سے انکار آہا کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وادگا بی بی کہتے ہیں تنہا کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی کوئی حضا پیداب نہیں کہ سنو دیں گی بی بی دیگا کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وادگا سلام اللہ علیہ وسلم آپ سنیے اللہ علیہ وسلم تو نے وہاں رکم کیا حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا ارے جس کے لئے یزید نے شانہ علم کیا تو نے اسی علم کو یا میری تو نے اسی علم کو تمہارا علم کیا دیگا سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین کا ہمیں لائے نہیں ہو ہم آئے ہیں ہمیں لے کر نہیں آئے ہماری عقاق کیا تھی تم ہمیں لے کر آتے ہیں ہمارا انتہان تھا پرمان نیوازہ بن سبادہ تھا اپنے بھائی حسین سے بازہ کر کے آئے ہیں تو لے کر آئے ہیں سمجھتے ہو کہ ہمیں تمہیں رسل بستہ کر کے تم نے ہمیں مجبور کر لیا کہلے کر دیا ایسا نہیں ہے بھی جڑان میں آگر کہتی ہے دکھلاؤں گر پندے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار تو جو رہے دکھلاؤں گر پندے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار توڑوں بس ایک آنگ میں خیبر بزار بار چذبے وفا شیارے ہیں دل فاطمہ بکار پوچھو نا پوچھو نا پود وراب کی بیتی کا اقتدار پوچھو نا پود وراب کی بیتی کا اقتدار گربازوں کے زور کی ادنا مثال دوں بی بی کہتی ہے گربازوں کے زور کی ادنا مثال دوں ساکھو طبق زمین کے پلا کے پولے ہو جا اب بی بی کہتے ہیں ہم نے بی بی سے سوال کر دیا بی بی یہ لہجہ یہ گفتار یہ خنگرچ یہ گونج یہ جھنکار مرحبا یہ خنگرچ یہ گونج یہ جھنکار مرحبا یہ زیرو بم یہ لہجہ گفتار مرحبا یہ زلزلہ یہ شور یہ دلکار مرحبا ارے یہ مرحبوں کا قتل یہ بیکار یہ مرحبوں کا قتل یہ بیکار مرحبا یہ سانی لہرہ خیدر سے یا خدا کے یہاں سے منگائی ہے ارے لہجہ کی ضلطے کا اور کہاں سے آمکہ ایک حجوم تھا شاہر کے بازار میں اس حجوم میں علی کی شیر دل بیٹی پہنچی ہے تو کیا ہوا وہ امڑا ہوا ایک مجمع امڑے ہوئے حجوم کو بے جان کر دیا آمڑے ہوئے حجوم کو بے جان کر دیا بازار کو جہاد کا میدان کر دیا تاریخِ حسط و بود کو حیران کر دیا تاریخِ حسط و بود کو حیران کر دیا اور تقریر سے دمشق کو بیران تقریر سے دمشق کو بیران کر دیا اور دنکے بجا بجا کے دنکے بجا بجا کے حیاتیں شہید تھے اور دپنا دیا یزید کو گھر بے یزید کی کیا کہتے ہیں؟ تاری تکھتیر بھلی ہے بہت میں کہاں تاری تکھتیر بھلی ہے بیٹے جو محمد ہے تو بیگی بھی علی ہے تو سارے کردار حسین اپنے علی ہے منظر اتر جنابے سیدہ سائنے میں کبرا بلد سر خلا اللہ حلحہ اللہ حلحہ اب اکثر بات کہتے ہیں انہیں دورے کیا کہ بھائی بھی بات کو تو موقع مہم دیکھتے کو موقع مہم دیکھتے کو موقع مہم دیکھتے ہیں اب یہ لذر سے مہم دیکھتے ہیں ایسا من کر رہی ہیں کہتے ہیں کہ شامی مہم میں آنکے بیٹھے جو بے مہم کس شامی محل میں آنکے بیٹھے جو بے محل دانے سمجھ کے چھگنے لگا تائرے اجل ایک شور تھا بلال سفوں میں سفل سفل اور ایک پرسی نشین خاک پہ گرنے ہیں بہو کے بل اور لفظوں کے قرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے لگتا ہے پھر کتوں کو عمیتو عمیت سبھان اللہ سبھان اللہ سب نے بہوات بلال میری بات کا جواب دینا ہے خاموش کوئی نہ بیٹھے سب نے میری بات کا جواب دینا ہے کہ حدیثیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی محفروں کو ذکر علی سے زینج بخشو ہے نہیں ہے ذکر علی عبادت ہے ہاتھ پلن کر کے بتاؤ کون کون اسیمان پر قائم ہے ہر مسلمان قائم ہے اس بات پر تو ذکر علی کی محفر ہے تو پھر ہوتا کیا ہے ہر فکیر سپلت مرنگ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہم وہاں کر کیا کہتے ہیں فکیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فکیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے حلی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا حلی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے جس کس میں جنت بنایا ہوا ہے ذکر علی سے اپنی محفر کو ہاتھ پر رہے گئے سارے بارو علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے کہ کوئی موزا کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان آگا ہے حلی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے حلی والے جہاں بھی حلی والے جہاں بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے حلی والے جہاں بھی اور الی کے در پہ جہاں حلی والے جہاں بھی حلی والے جہاں بھی علی کا چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہے جو جناسے کو رخصف کرنے والے ہیں وہ کسی تیفیت میں ہیں جنازے کے اندر جو مومن ہیں وہ کسی اور تیفیت میں ہیں دونوں کی تیفیتیں مختلف کیسے ہیں علی کا چاہنے والا جناسے کے اندر جاتا ہوا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے ادھر لخصف کیا سب میں ادھر آئے علی میں موسیقی 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 امام نبی فرشتے سب قبر میں موجود ہیں سوال پیدا ہوتا ہے سوال اس وقت میں نظامت کے لئے کون آئے نظامت کے لئے کون آئے سب نے کہا دیکھو کون اچھا بولتا ہے کس کے پاس چلتا ہے کسی کی صدا آئی کسی کی صدا آئی کہ پہلے دیکھ لو اس کے پاس زبان ہے بھی یا نہیں ہے حلی مولا کو جلال آیا حلی مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرا زبان ہونا ضروری ہے سوال حلی مولا نے پھر بلایا کس کو نظامت کے لئے مولا نے خود میساں کبلا آئے دری مشیر قصد کے قرام کے ایک میں مالے بجائے جب آپ کو مولا سہت و سلام جو برمین دستان کے لئے نظامت کے لئے مولا نے خود میساں کو بلوایا میساں کو بلوایا بھلے جا تھا کس کا پھلتا تو تلے اگری دباب ہے حلی والے جاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے ہمارا ایمان میرا اپنی ایمان ہے ہاتھ کو شخص دکا ہے جس کا ایمان ہے کہ حسن بھائی نے جو محفر کرائی ہے تو مولا جی کو دعوت دی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں مولا کو نہیں دیکھ پا رہی کس کا ایمان ہے جو مولا محفر میں آئے ہوں گے ہاتھ برن کرو یقین کرو جب آئے ہوں گے تو مولا ہماری ہر محفر میں ہوا ہے ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے آپ بیٹھے ہو وہاں سے مولا بیٹھے ہوں گے آپ درود پڑھا گے آپ کے ساتھ مولا درود پڑھے ہوں گے آپ بابا کر رہے ہوگے مولا بابا کر رہے ہوگے یہ میرا ایمان ہے آپ سبان اللہ کہو گے مولا بھی سبان اللہ آپ کے ساتھ دلکھے کہہ رہے ہوگے تو ایک مولا کی آمد پتھ فرق شکاف کر رہا کس شریف پلچھتے کی تعلیم تیارکان آرہ تاکہ مقدہ سننے کے بعد افسوس تھا ہوگے پہلے ہم نے نالے کو نہیں لگایا آخری آنے کے بعد بہاروانے اندر والے جن کو میں بھی دیکھ رہے ہیں امام ازمانہ کیا دیکھ رہے ہیں پورے کلیجی کی داکت سے دوڑا ہاتھ لینکہ کے پڑھے چکاف کر رہا نوڑا آپ کی نظر یہ مشلے کرو اس کے بعد اس سے بلن نارا لگانے کا بھی چہتے ضرور لگائیے گا علی بھالو کے ناروں نے یہ نزا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا نارا لگا پڑھوں گا. کیونکہ میرے بہت میں ہمارے ، ہاں سب نے پڑھا ہے. آخر کلام قدروں سے پہلی یہ دعوا ہے ، آزیط بہت ساتھ علم اللہ علیہ السلام کے روجہ کے جانے کی میری پائشنگ کلام قدرائم نے دوہزار یارہ دہنے میں بڑھا جو اسے پہلی ہے۔ کلام پڑھا تھا اور کسی شائر نے اس کو جدا تھا ، میں نے میرے آپ کے ساتھ ساتھ ملکل پر شکل ہے اس لئے اس لئے اشارت کرائیں گے وہ میں نے پڑھا تو میں نے خواہش کی غازی آباس کے روزے پر جا کر یہ پڑھوں تو اس وقت کو ریکارڈ کر کے میں نے ایمبر میں ڈالتا ہے لیکن اس سال میں سعادت مسیح ہوئی کہ باقاعدہ غازی آباس کے روزے دنوں کو روکھڑے ہو کر میں نے یہ کلام پڑھا ہے میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کے لئے وہاں سے اجازت میں نے کہاں آپ ویڈیو ریکارڈ کریں اور ہم نے روکھ بروکھ ریکارڈ کرائیں اور میں نے دعا ہے کہ آپ کو بھی اسعادت مسیح ہو کہ میرے ساتھ مجھ کر اس کلام میں یہ دو کلام مختصروں پڑھو اس مختصروں پڑھو آپ نے میرے ساتھ ملکر ٹلوال کرنا ہے ساتھ ملکر گولنا ہے کیونکہ بی بی ستجادہ کہ سنت پر حمل کرنا دوسروں کے لئے دعا کرنا جانے کس کی دعا سے ہمارے جانے کس کی بی بی ہمیشن کو بھی دعا کرتے ہیں اس لئے کہ دوسروں کے دعا کریں بی بی سیدہ نے ہم سے پوری زندگی ہے پوری زندگی ہے صرف دو لوگوں کو مانگ رہے ہیں دو دو لوگوں کو مانگ رہے ہیں کون ایک علم دار اور ایک علم دار علم دار اکرام پڑھو عزداروں کے ہاتھ اللہ حمال صلی اللہ علم علمدار میں کلام ہے اور علمداروں کے وہ ہاتھ جو علمدار غازی عباس کے پیٹھنے ہوئے بازوں کے سب کا تمہارے ہاتھ تمہیں تاکہ تاکی ہے جس طرح ہاتھ برن کرنے کا حق ہے دوڑو ہاتھ خطا میں برن کر تو کوئی ہاتھ بھی چیزے رہے اگر ایک آدمی چاہے تو مالا نہیں آگا اس کلام پڑھنے کا سب نے ملکہ شریف لینا ہے جھوٹے دے جاہاں شاہدی جھوٹے دے جہاں شاہدی ہاتھ برن کرنے کا سارے جھوٹے دے جہاں شاہدی تیرا وہ آستا عباس تیرے در سام دنیا میں در کہاں مارا عباس تیرے در سام دنیا میں در کہاں چیمس نہ دے پڑھو وہ آپ نے دہران ہے اور ہاتھ کو بلند رکھنا ہے نیچے نہیں کرنا تو کا میرے برنی حاش زہرہ کی کو دعا ہے سایا تیری اللہ کا دو جگر میں باہ خدا ہے تیری اللہ کا دو جگر میں باہ خدا ہے تیری اللہ کو چھومنے چھپتا ہے آسمان تیری اللہ کا عباس تیرے در سام دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سام دنیا میں در کہاں بلند رہی بس آخر شہر پڑھا ہوں اس آخر شہر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کروں جیت میں بلند کرسکتے ہیں میں کسی جگہ آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں حلیق پوچھتا سے اُڈھا گا اس در بلا لے کر جانا چاہتا ہوں ہاتھ بلند کرو کون میری درپ نہ دے کیا آنکھیں بلند کرو جیسا غازی عباس کو روزہ تمہاری آنکھوں میں ہے بھوٹ لے کر آؤ اپنے آنکھوں کے سامنے جزاک اللہ آنکھوں کے سامنے غازی عباس کا روزہ آ دی آپ میرے ساتھ میں سے دہانا یا غازی عباس یہ جو روزہ تیرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو اس تصور کو حفیقت میں تبدیل کر دے ہمیں حفیقت میں لاکہ اپنے روزے کے سامنے کھڑا کر دے تاکہ ہم وہاں جا کر یہ بولیں روزے میں تیرے آنکھیں احساس یہ ہوا ہے روزے میں تیرے آنکھیں احساس یہ ہوا ہے یہ گھر ہے پنجدر کا اس گھر میں ہی خدا ہے یہ گھر ہے پنجدر کا اس گھر میں ہی خدا ہے سجدی میں گر گیا ہاں گئے دیکھ کر یہی بیان آپ کو بلے میرے سارے میرے پولو چھت پتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ اسلام آپ اس تیرے درسا دنیا میں در کہاں دو سے ٹھین منٹ میں یہ آخر کلام تک کروں گا اس دو سے ٹھین منٹ کے اندر آپ نے مجھے اس جشن میں میرا یہ پڑھنا یادگار بنانا ہے کہ میں دنیا میں جا کر یاد کر سکھوں کہ میں نے یہ کلام اتنی جلدی ختم کیا اور میرے ساتھ مل کر یہ ذکر مولا کے ساتھ کے اس محفل کو میں راج کرائیں آپ نے میرے بعد اس محفل کو میں راج کرائیں گے حبی علی صاحب مولا کے بہت اچھے تھے قصیدہ خان بھی ہیں ذاکر بھی مولا کو زندگی عطا فرمائے ابھی محفل ختم نہیں ہوئی ابھی محفل شروع ہوئی ہے اس محفل کو یہ آگے بینوں نے لے کر جانا ہے بہت بس سے کئی درجہ اچھا پڑھنے والے ہیں تو ہاتھ پڑھا میں بلند کر کے پورے کلی زندگی تک اسے سارے آخری آخری تک کوئی ہاتھ دی جائے لگا ہے پوری اینٹی میں ساتھ پڑھنا ہے اس بات میں کیوں کہیں نہ کریں پخر موالی سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے بھی تو پڑھلاتی ہیں یہ کعبے میں موجود درارے اس گھر میں بہت دور دیکھے جائے لگا ہے مہلا علی علی مہلا علی علی مہلا 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 علی رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا چار پر اپنے دہت کی بزائیں چار پر اپنے دہت کی بزائیں آدمانے بھر کو سجائیں آدمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نالا لگائے وجد میں آکر نالا لگایا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا بولنے ابھی جو مزید کے اندر پیچھے لو تکے آپ سب کو بھی میں نے شامل کرنا ہے ہاتھ بلن سمجھے رکھ رہے جس کو میں نہیں دیکھ رہا امامی زمانہ کیا آپ دیکھ رہی ہوگی کیا میرے مولا ہم تین شان کیا بیان کرے تُو نے دھمے توہین سکھائی تُو نے نمازیں عشق سکھائی کون بیان کر بھائے گا مولا تیری فصیلت تیری بڑھائی پڑھنے لگا وہ تیرا خصیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا مارا تشمت کعبے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر سے خودوں کو بھگا رہے ہیں علی جدار کا اور حضر کا خدا کی قسم مجھے تواب کے قابل بلا رہے ہیں علی مولا جھوٹے خدا کو لے جاؤ آگر گھر کا مالک دیکھو اپنی بکا کہیں آرے لگا آگئی اندر آگئی اندر آگئی اندر مادر حیدر چھوم کے کعبہ پھر یہی بولا آرے لگا آرے لگا ساتھ زبان کے دل یہی بولا آرے لگا آرے لگا تیرا رجب کو کعبہ بولا آرے لگا آرے لگا آرے لگا آرے لگا سمجھ کر بولنے ہیں مادر پت کے ساتھ کوئی زندگی بار دعا ہے آپ کے لئے مگر شرق یہ ہے کسی شخصیت پر مر بولنا جملوں کی قادر کر کے بولنا مادر پت کے ساتھ سمجھ کر بولنا انعمتہ کا راز بھی تُو ہے نبیوں کا دم ساتھ بھی تُو ہے مزہر کا ایمان ہے مولا حاطف کی آواز بھی تُو ہے مصرے آپ کے نظر کرنا ہوں پرواز آپ نے کرانا ہے مولا کے ساتھ کے مد حسرہ فرحان ہوا تو یہی لگا در میں شکر تولا حلی علی مولا ساتھ تبا کے دل یہی بولا حلی علی مولا پیار جمکوں کا بار بار سکی تولا حلی علی مولا حلی علی مولا تم ملقفہ کے رہواز آخر مارکتا فرمائیں گے تریب مئی نماز مدربائل مجلے سے حضاب تک پر شروع ہوگی